کاغذ سے کیسے آپ بجلی کی بجت کر سکتے ہیں شیمپو کو چائے کی پتی میں ڈالنے سے آپ کی زندگی میں ایسا کون سا کمال ہونے والا ہے جس سے آپ حیران ہو جائیں گے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ سے ایسی ٹپس این ٹرکس شیئر کروں جس سے آپ کی جو روز مرا کے کام ہیں گھنٹوں کے کام منٹو میں ہو سکے اور آپ کی زندگی کو آسان بنانے میں مددکار ثابت ہو سکوں اسلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سب آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آج کی پہلی ٹپ جو ہے میری اس طرح کی شیٹ کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا ہم اکثر یہ شیٹ جو ہے سیلٹ بنا کے اگر ہم اس کو رکھنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی فروٹ اگر ہم اس کو ڈھک کر رکھنا چاہتے ہیں تو اس پہ یہ ریپ کر دیتے ہیں لیکن جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو یہ کھلتی نہیں ہے ہمیشہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ چپکی رہ جاتی ہے جس کے لئے اس کا سیرہ ڈھوننا بہ خود مشکل ہو جاتا ہے اور اس میں ہمارے کافی ٹائم گزار جاتا ہے کیونکہ اگر ہم جلدی میں ہوں تو ہم چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی ہمارے کام ہوں لیکن سم ٹائم اگر یہ اس کا سیرہ نہیں ملتا تو وہی کام کرنے میں ہمیں گھنٹو لگ جاتے ہیں تو آج جو میں آپ سے ٹپ شیئر کرنے والی ہوں جس سے آپ کا گھنٹو کا کام منٹو میں ہو جائے گا اور آپ کی مشکل بھی آسان ہو جائے گی اور آئندہ جب بھی آپ اس شیٹ کو کھولیں گے تو وہ آسانی سے اس کا سیرہ آپ کو مل س سکے گا تو اس کے لیے جو ٹپ ہے آپ نے اس شیٹ کو اٹھا کے فریزر والی سائٹ پہ دس سے پندہ منٹ کے لیے رکھ دینا ہے جیسے کہ ابھی میں رکھ رہی ہوں دس پندہ منٹ گزرنے کے بعد آپ اس کو نکال لیجئے یہ کافی تھنڈی ہو چکی ہوگی آپ اس کو ہاتھ میں بھی جب پکڑیں گے تو کافی یہ تھنڈی ہوئی ہوگی تھنڈی ہونے کے بعد جو ہے آپ اس کو چیک کیجئے گا کہ اس کو آپ جب اتاریں گے تو اس کا سیرہ بہ آسانی آپ کو ملے گا یہ دیکھئے جس طرح کہ ابھی م مجھے مل رہا ہے اور اس کو ڈھوننے میں کوئی بھی مشکل نہیں درپیش آئی جیسے کہ پہلے ہو رہا تھا تو یقینا یہ ٹپ آپ کو اچھی لگی ہوگی اب آپ کے ہوں گے کام منٹو میں اس ٹپ کو فالو کرنے کے بعد اگر اچھی لگی ہو تو ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں نیکس ٹپ میری چھوری کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ہمارے گھر میں اس طرح کی چھوریاں ہوتی ہیں جو کہ کند ہو جاتی ہیں نہ وہ سبزی صحیح کاٹ سکتی ہیں اور نہ ہی کوشت جس کی وجہ سے ہم اسے سائٹ پر رکھ دیتے ہیں کہ جب بھی کبھی باہر جانا ہوگا تو ہم اسے جو ہے تیز کروالیں گے لیکن سم ٹائم ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے نہ تو وہ تیز ہو پاتی ہیں اور نہ ہی وہ جو ہے اسی طرح سے یوز ہو پاتی ہیں بلکہ پڑی پڑی جو ہے اٹھا کے ہم اس پیسوں کی وجہ اور اپنے گھر میں ہی رہ کر ہم چھوری کو کریں گے تیز نہ تو باہر سے تیز کرانے کا جھنجٹ ہوگا اور نہ ہی پریشانی ہوگی اور نہ ہی ہمارے پیسے لگیں گے تو گھر میں رہ کر ہم چھوری کو کیسے تیز کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے اس طرح سے ایک کپ لے لینا ہے کپ کوئی بھی ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے اس طرح کا اگر آپ کے پاس بڑا کپ ہے یا کوئی بھی اس طرح کا کپ ہے سمپلی آپ نے اس کے اوپر اس کو اچھی طرح سے رگڑنا ہے جیسے کہ میں رگڑ رہی ہوں اس کو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ جتنا تیز ہو سکے اور جتنی جو ہے سائٹ پہ یعنی ہر ایک انگل سے آپ نے اس کو تیز کرنا ہے ایک سائٹ سے بھی اور دوسری سائٹ سے بھی تاکہ آپ کی چھوری کی جو دھار ہے وہ تیز ہو اور کسی قسم کی اس میں جو ہے رکاوٹ نہ آئے کٹنگ کرتے وقت یعنی کوئی بھی ایک سائٹ ایسی اس کی رین آجائے جس سے جو ہے یہ تیز نہ ہو جس طرح میں اوپر سے نیچے کی طرف اس کو تیز کرتے ہوئے لاری ہوں اور لے جاری ہوں اسی طرح سے آپ نے کرنا ہے تاکہ اس کا ایک ایک حصہ جو ہے وہ دھار پکڑ لے اس طرح سے آپ کے وقت کی بھی بچت ہوگی اور آپ کی چھوری بھی تیز ہوگی بغیر پیسے لگائے تو جب تک میں یہ چھوری تیز کر رہی ہوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفیکشن کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اس طرح سے آپ آپ اس کو جتنی دیر کریں گے اس کی دھار اتنی تیز ہوگی اور زیادہ دیر تک آپ اسے یوز کر سکیں گے اس کے لیے میں آپ کو یہ اس کا بتا بھی دیتی ہوں لائف ریزلٹ کہ اس کو میں نے کس طرح سے کٹنگ کر کے دکھایا ہے آپ کو یہ آلو کا چھلکا بھی بہت سانی سے آپ اتر سکتا ہے یقیناً یہ ٹپ پسند آئی ہو تو ضرور بتائیے نیکس ٹپ میری ڈھکن کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح کے کانچ کے جو ڈھکن ہوتے ہیں ہمارے وہ اکثر جب بھی ہم کھانا پکانا یوز کرتے ہیں بظاہر تو وہ صاف نظر آ رہے ہوتے ہیں ہم اوپر سے اس کو دھو لیتے ہیں لیکن اندر جو اس کے یہ جو رنگ ہوتا ہے سٹیل کا اس کے اندر جو فسیوی میل ہوتی ہے وہ اکثر جو ہے رہی جاتی ہے جو کہ ہماری نارمل جو ہم سپنج یوز کرتے ہیں اس سے صاف نہیں ہو پاتی اور اس طرح سے یہ جو ہے دن بہ دن بھدے محسوس ہونے لگتے ہیں تو ایسی کون سی ٹپ یا ٹرک ہے جس کو ہم فالو کر کے اس کے اندر کی میل کو بھی نکال سکیں تو آج میں آپ سے بہت ہی آسان سی ایک ٹپ شیئر کروں گی جس سے آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا بغیر پیسے لگائے تو اس کے لیے آپ نے گھر میں پڑی ہوئی اس طرح کی جو ہمارے پلتے ہوتے ہیں میڈیسن کے جو کہ ہم اکثر پھینک دیتے ہیں لیکن آج کے بعد آپ نے ان کو پھینکنا نہیں ہے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے کس طرح سے یوز کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی تاکہ آپ کی آسانی ہو سکے اس ٹپ کو فالو کرتے ہوئے اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک ٹیشو پیپر ل اکثر صرف یہ ہے تاکہ آپ کو بتایا جا سکے کہ جب میں اس کی صفائی کروں گی تو اس کی صفائی کے دوران جو اس کے اندر سے میل نکلے گی وہ آپ کو دکھا سکوں لائف ریزلٹس میں یہ دیکھئے جس طرح میں نے اس کو بھی ہلکا سا پھی رہا ہے اور اس میں جو پھسیوی میل تھی وہ کس طرح سے نکل رہی ہے اب اسی طرح سے میں آپ کو مزید بھی دکھاؤں گی اور آپ کو یہ جو ٹیشو پیپر ہے اتار کر بھی دکھاؤں گی تاکہ آپ اس طرح سے بھی اگر کریں بغیر ٹیشو پ ملیں گے یہ دیکھئے جس طرح کہ میں کر رہی ہوں یہ دیکھئے اس میں کتنی گند ہے یہ جو کہ آسانی سے نکل سک رہا ہے بغیر کوئی ایکسٹرا محنت کیے بس صرف ایک بیکار سے پڑے ہوئے پلتے سے آپ کس طرح سے اپنی صفائی کے کام لے سکتے ہیں اب یہ دیکھئے یہاں پہ بھی یہ کافی میل تھی جو کہ اتر گئی اور اب میں آپ کو ٹیشو پیپر سے اس کو اتار کر بتاؤں گی یہ دیکھئے اب آپ حیران ہوں گے کہ یہ کتنی آسانی سے اس نے یہ صفائی کر دیا ہے تو اس طر اپنے دماغ کا استعمال کر کے صرف چھوٹی چیزوں سے اپنے گھر کے کام کر سکتے ہیں ایک کاغذ کی مدد سے آپ کیسے اپنی بجت کر سکتے ہیں اور بجلی کے بل میں کمی لاسکتے ہیں اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جب بھی ہمارا بجلی کا بل آتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ پورا مہینہ ہم نے اتنا یوس نہیں کیا جتنا ہمارا بل آ گیا ہے لیکن اکثر یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں جو کہ ہمارے الیکٹرونک آئیٹمز ہوتے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی مسئلے کی وجہ سے ہمارے بجلی کا بل جو زیادہ آ رہا ہوتا ہے اور ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں تو آج میں آپ کو فریج کو چیک کرنے کا طریقہ بتاؤں گی کہ آپ کا فریج صحیح ہے یا خراب آپ اس کو کیسے چیک کر سکتے ہیں ایک کاغذ کی مدد سے آپ نے سمپلی اس طرح فریج کے دروازے میں کاغذ کو اس طرح پھسا دینا ہے اگر آپ اس کاغذ کو زور سے کھینچتے ہیں اور اس کے باوجود بھی آپ کا یہ کاغذ نہیں نکلتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو فریج کی رب ربڑ ہے اس کی چپک صحیح ہے اور اس میں سے کوئی بھی گیس کی لیکج نہیں ہے تو آپ کا بالکل فریج ٹھیک ہے بل صحیح آ رہا ہے اور اس کے برعکس اگر آپ کا جو کاغذ ہے وہ باستانی باہر کی طرف نکل آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو فریج کی ربڑ ہے وہ لوس ہو چکی ہے یا پھر اس میں کوئی ہول ہے جس کی وجہ سے فریج کی جو گیس ہے وہ لیک ہو رہی ہے اور آپ کا بل جو ہے زیادہ آ رہا ہے تو اس کو چیک کروائیے اور پھر آپ اس کو یوز کیجئے تو یقینا یہ ٹپ پسند آئی بنا سکتے ہیں اور آپ اپنے ڈھیروں پیسوں کی بچت کر سکتے ہیں میں نے لاس ٹائم پہ بھی چائی کی پتی کے حوالے سے آپ سے ایک ٹپ شیئر کی تھی جو کہ کافی پسند کی گئی تھی آپ نے ایک چمت چائی کی پتی کا ایک باول میں شامل کر دینا اور اس میں اُبلاوہ پانی جو ہے اتنا شامل کرنا ہے جس سے جو ہے ایک بندے کا سر دھول سکے ٹھیک ہے یہ جو ہے ریمیڈی میں آپ کے اس کیلپ کے حوالے سے لے کر آئی ہوں یہ دیکھیں جیسے میں نے اُبلاوہ پانی اس میں شامل کہ اس کا ارک جو ہے نکلنا شروع ہو گیا ہے جو کہ کافی ڈارک کلر کا ہے اب ہم اس کو اسٹرین کر لیں گے ایک دوسرے باول میں تاکہ ہمیں جو ہے صرف اس کا ارکی چاہیے اس سے آپ کے بال جو ہے مضبوط ہوں گے گھنے ہوں گے اور شائنی اور بلیک ہوں گے اگر آپ کے بال جو ہے وقت سے پہلے سفید ہو رہے ہیں تو یہ ریمیڈی آپ کے لئے بہت ہی کمال کرنے والی ہے کیونکہ اس سے آپ کے بالوں کا جو کلر ہے وہ دوبارہ جو ہے بلیک ہو جائے گا جو آپ کے بالوں کا نیچرل ک چرت یہ ہے کہ آپ نے اس کو جو ہے متواتر کرتے رہنا ہے یعنی جب بھی آپ نے سر واش کرنا ہے آپ نے اس ریمیڈی کو فالو کرتے ہوئے جو ہے استعمال کرنا ہے اس کو اب یہ دیکھئے میں نے اس میں سے ارک نکال لیا ہے اب یہ جو پتی ہے اس کو آپ نے ضائع نہیں کرنا بلکہ آپ اس کو جو ہے چائے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ صاف پانی میں میں نے اس کو یوز کیا ہے اور اگر آپ چائے میں نہیں یوز کرنا چاہتے تو آپ اس کو اپنے پلانٹس میں بھی ڈال کے یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ پلانٹس کی خاد ہوت تو اب آپ اس کو ضائع مت کیجئے اور اس کو بھی استعمال کیجئے اب ہمارے پر جو ارک حاصل ہو چکا ہے ہم نے اس میں شیمپو ڈال دینا ہے اتنا جتنا کہ ایک بندے کا سر اس سے دھول سکے اور پھر اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے چمچ کی مدد سے یہ دیکھئے جس طرح میں مکس کر رہی ہوں تاکہ اس کی اچھی طرح جھاگ آ جائے اب آپ نے جب بھی اس کو تو آپ نے اس کو جو ہے سر پر لگا کے چھوڑ دینا ہے یعنی آپ نے جب اس کو سر پر لگا دیا ہے اس سے آپ نے سر واش کر لی نہیں ہے یعنی ابھی آپ نے صاف پانی اس پر نہیں ڈالنا کم از کم تین سے چار منٹ اس کو اسی طرح سے بالوں پر لگا رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ سر کو واش کیجئے صاف پانی سے اور پھر اس کو جو ہے ریموف کر دیجئے تو یقینا یہ ٹپ پسند آئی ہو تو ضرور بتائیے گا شکریہ اللہ حافظ